برمودہ ٹرائنگل آج ہم بات کریں گے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں برمودہ ٹرائنگل تکون کا رقبہ بجابتہ طور پر واضح نہیں کیا گیا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پانس لاکھ سکوائر میل پر برمودہ، فلوریڈا اور پیورٹو ریکو کے درمیان پھیلا ہوا ہے اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کے واقعات کی کہانیاں انیسی صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آسکی مگر اس کو شہرت دسمبر انیس سو پینتالیس میں اس وقت ملی جب امریکی بحریہ کی فلائٹ انیس جو کہ پانچ یو تارپیڈو بمبار تیاروں پر مشتمل تھی اٹلانٹیک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی تیاروں کے ملبے کے بارے میں بھی کچھ علم نہ ہو سکا لوگوں کے تجسس میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہ ریپورٹ سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے تیاروں میں سے بھی ایک غائب ہو گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ بحریہ کا یو ایس ای سائیکلوب بھی اس خطے میں انیس سو اٹھارہ میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ نہیں ملا مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی حالانکہ اس کے ساتھ تین سو افراد بھی غائب ہو گئے تھے اس کے بعد مزامین اور کتابیں جیسے چارلس برلیٹس کی انیس سو چوہتر میں شائع کتاب دی برمودہ ٹرائنگل نے اس کتے کو دنیا بھر میں شہرت دلا دی اس کتاب کی تیس زبانوں میں دو کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور اس مومے کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہیں اس کتاب میں برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں قدرتی اور ماورائی خیالات کو جگہ دی گئی تھی سائنزانوں نے برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تہمات کو ختم کرنے کے متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے مثال کے طور پر دوہزار سولہ میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور تیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شش پہلو بادل 65 میل فی گھنٹا گرفتار سے چلنے والی ہوایں پیدا کرتے ہیں جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے جہازوں کو غرق اور تیاروں کو گرا دیتی ہیں سائنس دانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور شش پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 328 کلومیٹر رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے انہوں نے مزید بتایا اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہنے پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں اسی سال نوروے کی آرکیٹیک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجودگی اس معاملے کے پیچھے ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے باعث ہی تیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر توفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے تیارے گر جاتے ہیں دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کال کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور تیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے خلائی مخلوق یا اٹلانس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں اور اگر آسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بحری اور ہوائی جہاز اتنی تعداد میں ہی غائب ہوتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ سمندری تکون پانس لاکھ سکوائر میل رکبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ سمندری ٹرافک ہوتی ہے ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خیطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے